بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ چیرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور ایک روایت میں فرما انہا علیسہ بیوجن کازیب یہ چیرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ جو چیرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ چیرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمد رسول اللہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ یہود جو ہے یہ اتنے اتنے زیادہ جو متعصب ہیں کہ آپ ان کو اگر میرے اسلام کی خبر دیں گے تو یہ ان کی رائے بدل جائے گی اور جب تک میرے بارے میں آپ پوچھیں گے جب تک ان کو اسلام کی خبر نہیں تو کچھ اور کہیں گے آپ تجربہ کر لیجئے آپ پردے میں چلے گے عبداللہ بن سلام اب ان لوگوں سے پوچھا یہود تھے کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ عبداللہ بن سلام وہ ہمارے رہبائی ہیں وہ ہمارے تورات کی عالم ہیں وہ ہمارے بہت بڑے فاضل ہیں وہ ہمارے مختدہ ہیں وہ ہمارے پیشوہ بڑی لمبی لمبی تعریف کرنے لگا ہے خوب تعریف ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اب تھوڑی دیکھو پردے میں سے نکلے باہر عبداللہ بن سلام فرمائے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ جیسی بات سنی تو انہوں نے دیکھا کہا کہ یہ پہلے سی ایسا تھا ہم جانتے ہیں بڑا ایسا ہی ہے یہ ہمارے دین پر پکا تھا ہی نہیں ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں فور پلٹ گئے تو عبداللہ بن سلام مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہا کہ تمہیں بالکل سے یہی کہا تھا ان کے مطلب کی اگر بات ہے تو جناب بڑھ چڑھ کے تعریفیں کریں گے جہاں ان کے مفاہ سے بات ہڑ جاتی ہے فور متعصب کی بات کرتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک وطہ اسے اختلاف سے بالاتر کر کے ایمان کی دولت عطا کر دی چنانچہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی دین اسلام کے در داخل ہوئے لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ وہ اسلام کی جائے وہ نعمت سے محروم رہے یہاں تک اللہ تبارک وطالہ نے اس حقیقت کو بیان کیا